بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کڑل کیفے جہاں آپ کسی کو بھی گلے لگا کر سو سکتے ہیں بچوں کو رولانے کا مقابلہ خودکشی کا جنگل دنیا کی سب سے پرانی کمپنی جاپانی دستخط کیوں نہیں کرتے اور KFC کا کرسمس سے کیا تعلق ہے جی ہاں یہ سب ملے گا آپ کو جاپان میں اور آج ہم بات کریں گے جاپان کے بارے میں جاپان ایشیا کے مشرقی ساحل پر واقعہ جزیرہ نمہ ملک ہے یہ شمال مشرق جنوب مروس میں جزیروں کی ایک بڑی تار پر مشتمل ہے جو مغربی شمالی بحر القاہل کے ذریعے تقریباً پندرہ سو میل تک پھیلا ہوا ہے ایک جزیرے کے ملک کے طور پر جاپان کسی بھی ملک کے ساتھ زمینی سردوں کا اشتراک نہیں رکھتا جاپان سمندر کے ذریعے برعظم ایشیا سے الگ ہے جاپان کئی ممالک کے ساتھ سمندری سردیں بانتا ہے جاپان چین، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، فلپائن، روس، شمالی ماریانہ، جزائر اور تائیوان کے ساتھ سمندری سردوں کا اشتراک کرتا ہے جاپان کے شماریاتی بیورو کے مطابق فروری دو ہزار تئیس تک جاپان کی عبادی ایک سو چوبیس اشاریہ چھ ملین تھی جاپان میں تقریباً کوئی میگریشن نہیں ہے عبادی کا 98.5 فیصد حصہ نسلی جاپانی ہے گریٹر ٹوکیو کا علاقہ دنیا کے سب سے بڑا میٹروپولیٹرن علاقہ ہے جس میں 37 ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں جاپان کل 6800 کے قریب جزائر پر مشتمل ہے دنیا کی سب سے پرانی کمپنی جاپان میں ہے کانگو گومی جو 578 عیسوی میں قائم ہوئی تھی دنیا کی سب سے قدیم اور مسلسل کام کرنے والی کمپنی ہے اس کا صدر دفتر اوساکہ جاپان میں ہے اس تعمیراتی کمپنی کی بنیاد ایک تاریخ وطن نے رکھی تھی جسے پرنس شوٹوکو نے سٹین بد مندر کی تعمیر کا کام سمپا تھا یہ مندروں اور مزاروں کی تعمیرات میں مہارت رکھتا ہے جاپان میں ہر 23 افراد کے لیے تقریباً ایک ونڈنگ مشین ہے یہ حقیقت جاپان ونڈنگ مشین منفیکچر اسوسیشن کی طرف سے سامنے آئی ہے جاپان میں پانچ ملین کے قریب ونڈنگ مشینیں ہیں ان کی ابتدائی مقبولیت کی وضاحت کئی معامل کے ذریعے کی جا سکتی ہے جیسے کی ریپورڈک چیزوں سے ان کی طویل عرصے سے قومی محبت جاپان میں بہت سے ریسٹورنٹس میں گاہک اپنا آرڈر دیتے ہیں اور ونڈنگ مشینوں کے ذریعے ادائیگی کرتے ہیں انہیں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکٹ ملتا ہے جسے وہ کاؤنٹر کے پیچھے والے شخص کو دیتے ہیں جو کھانا تیار کرتا ہے اور باہر دیتا ہے ونڈنگ مشینوں سے آپ گرم اور تھنڈے مشروبات چاول کے دس کلو کے تھیلے سگرٹ اور شراب گرم کھانا اور بہت سی روز و مرہ کی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جاپان ایک ایسی سرزمین ہے جو مسلسل نیاپن اور مسنوات کو مارکٹ میں لانے کے لیے طریقوں کی تلاش میں ہے دنیا میں تقریبا نصف زپر جاپان میں بنتے ہیں اگر آپ اپنا زپر چیک کریں تو امکان ہے آپ کو وائی کے لکھا ہوا نظر آئے گا جو انیس سو چونتیس میں ٹوکیو میں قائم کیا گیا تھا ایک اندازے کے مطابق اس سنتکار کی طرف سے ہر سال سات بلین سے زیادہ زپر تیار کیے جاتے ہیں جاپانی خربوزے کی قیمت دو سو ڈالر سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے یہ قیمتی پھل ملک کے تحفہ دینے والی ثقافت میں ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں سمورائی تعریف کے طور پر اپنے شوگن کو خربوزے پیش کرتے ہیں سکیر تربوز جب کسی تقریب یا سالگیرہ میں پہنچتے ہیں تو انہیں ایک لا جواب تحفہ سمجھا جاتا ہے اور اسے سٹیٹس سیمبل بھی سمجھا جاتا ہے جاپان کے گھروں، مندروں، ریسٹورنٹس اور سکولوں میں جوتے اتارنے کا رواج ہے جاپان میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس رسم پر عمل کرنے سے آپ کسی پرسکون جگہ میں داخل ہوتے ہیں اور بیرونی دنیا کی پرشانیوں اور تناؤں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جاپان میں اپنے نوڈلز کو انچی آواز میں تھپ تھپانے کو برا عذاب نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے کیونکہ یہ تعریف کی علامت ہو سکتی ہے اپنے نوڈلز کو کچلنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کھانے سے کتنا لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ کچھ نوڈلز کتنے گرم ہوتے ہیں اس سے انہیں تھوڑا تھنڈا کیا جا سکتا ہے یہ واقعی کھانے میں کچھ ایسے ذائقے لاتا ہے جو آپ کو عام طور پر محسوس نہیں ہوتے جاپان میں اسی فیصد سے زیادہ عبادی پہاڑی ہے اس پہاڑی علاقے میں سو سے زیادہ فال آتش فشان شامل ہیں جو کہ دنیا کے تمام فال آتش فشان کا تقریباً دسویں حصہ ہے جاپان کا ماؤنٹ فوجی ٹوکیو سے تقریباً سو کلومیٹر جنوب مغرب میں ایک فال آتش فشان ہے جسے عام طور پر فوجی سین کہا جاتا ہے یہ ملک کی سب سے انچی چوٹی ہے جس کی بلندی تین ہزار سات سو چھٹر میٹر ہے یہ صدیوں سے ایک زیارت گاہ بھی ہے اسے جاپان کے تین مقدس پھاڑوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جاپان میں ہر سال تقریباً پندرہ سو زلزلے آتے ہیں زلزلوں کی اتنی بڑی تعداد ملک کے تین ٹیکٹونٹ پلیٹو پر واقعہ ہونے کی وجہ سے ہے جسے پیسیفک رنگ آف فائر بھی کہا جاتا ہے ہر سال جاپان میں زلزلوں سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے رنگ آف فائر بحر القاہل کے بہت سے کناروں کے ارد گرد ایک علاقہ ہے جہاں بہت سے آتش فشان پھٹتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں رنگ آف فائر ایک گھوڑے کی نالی کی شکل کی پٹی ہے جو تقریباً چالیس ہزار کلومیٹر لمبی اور تقریباً پانسو کلومیٹر چوڑی ہے جاپان رنگ آف فائر کے مغربی کنارے کے ساتھ واقعہ ہے دنیا بھر میں کرسمس بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے جاپان میں کرسمس کا روایتی کھانا کی ایف سی ہے جاپانیوں کی اپنی منفرد روایات ہیں خاص طور پر جب بات ہو کرسمس کے کھانوں کی تو ایک خاص چھوٹی کے دن کا مترادف بن گئی ہے انیس سو ستر سے کرسمس کے دن بہت سے جاپانی گرانوں کے لیے کی ایف سی فرائر چکن ایک روایتی کھانا ہے جاپان اپنے نان سٹوپ تہواروں کی وجہ سے مشہور ہے لیکن ہڈاکہ ماتسوری سب سے عجیب و غریب تہواروں میں سے ایک ہے ہزاروں جاپانی مرد خوش قسمتی سے برے سال کو محفوظ بنانے کے لیے عوام کے سامنے برہنہ ہو جاتے ہیں سب سے بڑی ماتسوری اور قیامہ میں ہو رہی ہے جہاں ایک اندازے کے مطابق نو ہزار سے زیادہ مرد حصہ لیتے ہیں جاپانی ٹرینز دنیا میں سب سے زیادہ وقی پہ بنڈ ٹرینز ہیں جاپانی ٹرینوں کی عوصہ تاخیر اٹھارہ سیکنڈ ہے ڈرائیوروں کو انتہائی پروفیشنل تربیت دی جاتی ہے شنکانسن بولیٹ ٹرین جاپان کو دریافت کرنے کا تیز ترین اور آسان طریقہ ہے جاپان ریل نیٹورک وسیع ہے اور ٹرینیں 320 کلومیٹر فری گھنٹا کی تیز رفتاری تک پہنچتی ہیں جاپان میں لوگوں کے دستخط نہیں ہوتے ان کی اپنی مہریں ہوتی ہیں اس کو ہنکو کا نام دیا جاتا ہے عام طور پر کانچی روپ میں آپ کے نام کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور اسے ریشم یا پودم پر مبنی پیش سے بنایا جاتا ہے بالگوں کے پاس اکثر تین ہنکوز ہوتے ہیں ایک خطوط اور ذاتی معاملات پر دستخط کے لیے ایک بینکی مہر اور ایک شناختی مہر ہوتی ہے مرنے کے لیے بہترین جگہ کہلانے والے اوکی گہارا جنگل کو بدکسپتی سے یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ کسی کی جان لینے کے لیے دنیا کی دوسری مقبول ترین جگہ ہے یہ جنگل یوری کے گھر کے طور پر تاریخی شورت رکھتا ہے کم از کم 1960 کی دہائی کے بعد اوکی گہارا خودکشی کے ساتھ منسلک ہو گیا آخر کار انگریزی میں سوسائیڈ فرسٹ کے نام سے جانا جانے لگا اور دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی خودکشی کی جگہوں میں سے ایک کے طور پر مشہور ہے اینیمیٹڈ جاپانی فلمیں اور ٹیلی ویجن شوز دنیا کی اینیمیشن پر مبنی تفریقہ 60 فیصد حصہ ہیں جاپان میں اینیمیشن اتنا کامیاب ہے کہ ملک میں وائس ایکٹنگ کے تقریباً 130 سکول ہیں جاپان میں شرائع پیدائش اتنی کم ہے کہ بالگوں کے پیمپر بچوں کے پیمپر سے زیادہ فروقت ہوتے ہیں جاپان پیٹ فوڈ اسوسییشن کے مطابق ملک میں 16 سال سے کم عمر صرف 17 ملین بچے ہیں اس کے باوجود تقریباً 20 ملین بلیاں اور کتے ہیں سومو جاپان کا کومی کھیل ہے سومو میں دو پہلوان جو ایک لنگوٹ کے علاوہ کچھ نہیں پہنے ہوتے ایک سرکلر رنگ میں ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے مخالف کو دکھیلنے پکڑنے پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنے مخالف کو زمین پر گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا اسے رنگ سے باہر دکھیل دیتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے جاپان میں ہر سال سومو کے چھے ٹورنمنٹ منعقد ہوتے ہیں جن میں سے تین ٹوکیو میں جنوری میں اور سبتمبر میں منعقد ہوتے ہیں ہر ٹورنمنٹ تقریباً 15 دن تک چلتا ہے جس میں مہمانوں کو ٹکٹ حاصل کرنے کا معقول موقع دیا جاتا ہے جاپان میں سومو کرائنگ بیبی فیسٹیول کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے جہاں سومو ریسلرز یہ دیکھنے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں کہ کون بچے کو پہلے رولا سکتا ہے کیپسول ہوتل دنیا کے دیگر ہوتلوں کے برعکس ہیں ان کی ابتداء جاپان کے کانسائی علاقے کے شہر اوساکہ اور ہونچو جزیرے پر ہوئی 1979 میں پہلی بار اس کا ڈیبو کیا گیا کیپسول ہوتل اس وقت جاپانی عملیت اور کارکردگی کی بلندی سمجھے جاتے تھے کیپسول ہوتل اپنے مہمانوں کو باقاعدہ یا کاروباری ہوتلوں سے کم پیسوں میں نجی بستربند اور بنیادی سولتیں فرام کرتے ہیں وہ عام طور پر تین سے چار ہزار ین فی رات کے درمیان چارج کرتے ہیں حال ہی میں ٹوکیو کیوٹو اور اوساکہ کے آس پاس کچھ پریمیم اور تھیم والے کیپسول ہوتل قدر زیادہ قیمتوں کے ساتھ کھل رہے ہیں کچھ کیپسول ہوتلوں میں مرد اور خواتین مہمانوں کے لیے الگ الگ سیکشنز یہاں تک کے علیدہ فرش اور لفٹس بھی موجود ہیں داخلے پر یکاٹا اور چپل کے بدلے کپڑے اور چوتے ہیں اور ایک تولیہ اور غسل خانہ بھی فراہم کیا جاتا ہے سامان عام طور پر لاکرز میں یا اگر دستیاب ہو تو کمرے میں محفوظ کیا جاتا ہے جاپان کا کڑل کیفے جسے سونیا بھی کھا جاتا ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں مرد خواتین سے کڑل کے لیے پیسے دے سکتے ہیں تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن تنہائی کے درد کو محسوس کرنے والوں کے لیے یہ سکون اور پیار کے لمحے کا تجربہ کرنے کی جگہ ہو سکتی ہے سیشن کے دوران ایک کلائنٹ بات کر سکتا ہے رو سکتا ہے یا کڑل کر سکتا ہے یہ 18 سال سے زیادہ عمر کے تمام لوگوں کے لیے ایک صاف اور محفوظ جگہ ہے کڑل کیفے ایسی جگہ ہے جہاں آپ ایک گھنٹہ کے حساب سے کسی کو کڑل کے لیے ادائیکی کر سکتے ہیں کچھ کلائنٹس 30 منٹ اور کچھ 10 گھنٹے کے سیشن کا انتخاب کرتے ہیں ان میں سے بہت سے کیفے اپنے کلائنٹس کو اضافی قیمتوں پر دیگر خدمات بھی پیش کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر اضافی خدمات واضح طور پر جنسی نہیں ہیں اگرچہ بہت سے لوگوں نے ان کڑل کیفے پر کوٹوں کے مرچے ہونے کا الزام لگایا ہے جبکہ جاپان میں جسم فروشی غیر قانونی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ